آتی میں رہوں گی کیا تھے انہیں بہت بہت شکریہ آپ سامنے والے محلے میں سے بھی آواز آنی چاہیے جو دوبارہ حاضر کرتی ہوں جی جی حاضر کرتی ہوں مجھے پتہ تھا آپ ایسے شیئر سنیں گے نجاز سمجھ لیتی آپ لوگوں کو میں حاضر کرتی ہوں تصویر تیری دل میں بناتی میں رہوں گی بہت بہت شکریہ تصویر تیری دل میں بناتی میں رہوں گی یادوں سے تیری گھر کو سجاتی میں رہوں گی بہت بچے تصویر تیری گھر کو سجاتی میں رہوں اوپر والے محلے میں سے بھی آواز آنی چاہیے دوبارہ حاضر کرتی ہوں جی میں حاضر کرتی ہوں دوبارہ جی 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 حاضر کرتی ہوں تصویر تیری دل میں بناتی میں رہوں گی تصریف تیری دل بناتی میں رہو گی یادوں سے تیری گھر کو سجاتی میں رہو گی اور یہ بھی شیر بتا رہے خاض جہاں جہاں حضرات لوگ ہیں میں حاضر کرتی ہوں اور جگنوں میری پلکوں پہ چمکتے ہی رہیں گے جگنوں میری پلکوں پہ چمکتے ہی رہیں گے جگنوں میری پلکوں پہ چمکتے ہی رہیں گے یاد راتوں میں تجھے رستہ دکھاتی میں رہوں گی راتوں میں تجھے رستہ دکھاتی میں رہوں گی میں دوبارہ حاضر کرتی ہوں جگنوں میری پلکوں پہ چمکتے ہی رہیں گے جگنوں میری پنکوں پہ کمکتے ہی رہیں گے راتوں میں تجھے رستہ دکھاتی میں رہوں گی بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا ایک مطلعہ دو شیئر حاضر کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو غزل سناؤں گی مطلعہ آپ لوگ کی نظر کرتی ہوں اچھا لگا تو دعاوں سناؤں گی اشار میں تیرے دل میں رہوں یا تیری آنکھوں میں رہوں میں تیرے دل میں رہوں یا تیری آنکھوں میں رہوں میں تیرے دل میں رہوں یا تیری آنکھوں میں رہوں زندگی بن کے سنم میں تیری ساسوں میں رہوں زندگی بن کے سنم میں تیری ساسوں میں رہوں اور یہ بھی شیر آپ لوگ کی نظر کرتی ہوں اچھا لگا تو دعاوں سے نوازہ نا اور اب تجھے سوچتی رہتی ہوں میں کروٹ کروٹ جو بھی آپ سمجھیں میں دوبارہ حاضر کرتی ہوں اب تجھے سوچتی رہتی ہوں میں کروٹ کروٹ بہت اچھے اب تجھے سوچتی رہتی ہوں میں کروٹ کروٹ میرے خواہش تھی کہ ہر پل تیری باہ آئیے محترمہ آئیے آئیے اے بالکل آپ کی طرف سے آپ کی طرف سے میں بھلا رہا ہوں ہاں آ رہی آ رہے میں آپ کی طرف سے آواز دے رہا ہوں کہ دور بھاگو نہ کہیں ہم سے غزالوں کی طرح ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح آئیے محترمہ اے غزل سے اور نواز دیو بہت اچھا چاہ رہے ہیں مجھے بہت اچھا ہے مبارک بات دیتی ہوں آپ کو اور جی جی حاضر کرتی ہوں بہت پسند آئے آپ کو میں حاضر کرتی ہوں آپ کے مطلب کا شیر تھا نا میں دوبارہ حاضر کرتی ہوں اب تجھے سوچتی رہتی ہوں میں کروٹ کروٹ اب تجھے سوچتی رہتی ہوں میں کروٹ کروٹ میرے خواہش بھی کے ہر پر تیری باہ میرا بہت بہت شکریہ آپ لوگا جی جی میں غزل پڑتی ہوں ایک مطلب دو شیر اور حاضر کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو جہاں جہاں حضرات لوگیں یہ واقعہ وہ مجھ سے دور رہ کے بھی دل کے قریب ہیں وہ مجھ سے دور رہ کے بھی دل کے قریب ہیں اور مقتہ حاضر کرتی ہوں ایک مطلب دا ایک شیر اور نزہت میتا دے دل سے میری کی خواہشیں جو تجھ کو چاہتا ہے وہ لڑکا غریب ہے جو تجھ کو چاہتا ہے وہ لڑکا غریب ہے اور غزل کا عامت نہ حاضر کرتی ہوں انہائے ترشاد جو تجھ کو چاہتا ہے وہ لڑکا غریب ہے اور غزل کا مطلب لوگ کی نظر کرتی ہوں اچھا لگا تو دعا سا نواز دے نا تم سے ملنے کا ای بہانہ اچھا لگا کیا کہنے تم سے ملنے کا ای بہانہ اچھا لگا تم سے ملنے کا ای بہانہ اچھا لگا نظر ملا کر نظر چورانا اچھا لگا نظر ملا کر نظر چورانا اچھا لگا اور یہ بھی شعر آپ لوگ کی نظر کرتی ہوں اچھا لگا دعا سا نواز دے نا اور چپکے چپکے جب میں ان سے ملنے گئی کیا کہنے چپکے چپکے جب میں ان سے ملنے گئی پائل کا وہ شور مچانا اچھا لگا پائل کا وہ شور مچانا اچھا لگا یہ آپ لوگ سمجھ میں نہیں آرہا یہ سمجھ میں آئے گا شیر یہ بھی شعر آپ لوگ نظر کرتی ہوں اچھا لگا دعا سا نواز دے کوئی چپکے رہے گا یہ شعر میں بھی جی جی حاضر کرتی ہوں جہاں جہاں سے گزرا میرا حرجائی جہاں جہاں سے گزرا میرا حرجائی ان گلیوں میں آنا جانا اچھا لگا ان گلیوں میں آنا جانا اچھا لگا اور یہ بھی شیر اپنی بہنوں کی نظر کرتی ہوں اچھا لگا تو دعا سا نواز دے نا جی جی حاضر کرتی ہوں مدت میں سسرالس میں کا جب پہنچی مدت میں سسرالس میں کا جب پہنچی گھر اپنا بچپن کا پرانا اچھا لگا گھر اپنا بچپن کا پرانا اچھا لگا جی جی میں حاضر کرتی ہوں مدت میں سسرالس میں کا جب پہنچی مدت میں سسرالس میں کا جب پہنچی گھر اپنا بچپن کا پرانا اچھا لگا غزلوں کا یہ گاؤں نہ چھوڑے گی نزہتے غزلوں کا یہ گاؤں نہ چھوڑے گی نزہتے غزلوں کا یہ گاؤں نہ چھوڑے گی نزہتے میروں غالب کا یہ گھر اپنا اچھا لگا بہت اچھے بہت اچھے شیر شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئے مجھے حیرت ہوئی یوں عام حالات میں لڑکی کو عورت بننے میں دس برس لگتے ہیں لیکن شاعری کا عجیب و غریب ماہو معاملہ ہوتا ہے کہ مطلے میں شاعرہ لڑکی لگتی ہے مقتہ آتے آتے عورت ہو جاتی یہ عجیب و غریب شاعری کا معمول ہے ورنہ کوئی شاعرہ اتنے سینئر لوگوں کو یہ نہ کہتی کہ آپ کو شاید یہ شیر سمجھ میں نہیں آیا اسے نہیں معلوم کہ لوگوں نے نجانے کتنی بہاریں دیکھی ہیں بہرحال یہ تو مشاعرے میں زندہ دلی پیدا کرنے کے لئے میں نے یہ بات کہی محترمہ نزہت امروحی ابھی چند برسوں سے آئی ہیں لیکن اپنی خود اعتمادی کی وجہ سے انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی ہے مشاعروں میں اور سامین ان کا کلام سننے کے لئے مجبور ہوتے ہیں اتنی بے باقی اور اتنے اعتماد سے وہ اپنا کلام پیش کرتی ہیں یہ ان کے روشن مستقبل کی دلیل ہے اور اب آئیے اپنے آپ کو تنہا کر کے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تنہا کر کے دیکھتے ہیں ہم بھی آج تماشا کر کے دیکھتے ہیں اس کے نام کے ساتھ جڑے ہیں کس کتنے نام اس کے نام کا چرچہ کر کے دیکھتے ہیں ظاہر ہے جس کے نام کے ساتھ بہت سے نام جڑے ہوں گے اس کا مطلب اس کے چاہنے والے بہت ہوں گے اور جس کے چاہنے والے بہت ہیں اس میں خوبیاں بہت زیادہ ہوں گی اس کا انداز دلکش ہوگا اس کی آواز پرکشش ہوگی اس کی شخصیت جادو بھری ہوگی آئیے ایسی پیاری اور خوبصورت شخصیت محترمہ عیشہ ناف سے گزارش کی جائے تو وہ تشیف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترمہ عیشہ ناف آئیے محترمہ اسلام علیکم حجار میں آپ کے اس مشہرے میں پہلی بار جناب افزل مانگلہ اوری صاحب اور جناب شبیر صاحب کے حکوم پر پنجاب سے حاضر ہوئے ہوں بہت اچھے محترمہ پہلی بار آئی ہے اس سے پہلے آئی ہوتی تو یہی رہ جاتی ہی 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 ہونے دیسے